اس پروگرام کے اندر یہ ایک فائل ہے یہ انپٹ فائل دیں گے اس میں نام اور سیلری لکھی ہے درمیان میں سپیس ہے تو ان تمام سیلری کو ہمارا جو پروگرام ہے وہ ایڈ کرے گا یعنی کہ ان کو جمع کر کے ٹوٹل جو سیلری وہ ہمیں نیو ایک فائل میں لکھ کر یہاں پر سیف کرے گا تو یہ پروگرام بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اتنی جو ہیں یہ تین یہ ہیڈر فائل جو ہے نا وہ آپ نے انکلوڈ کر لینے اپنے پروگرام کے اندر لیکن جو ہم فنکشنز وغیرہ استعمال کریں گے اس پروگرام کے اندر ان کی ڈیٹیل ان ہیڈر فائلز کے اندر موجود ہے تو پہلے سیمپل ہم آئیو سٹریم اور ایف سٹریم میں کام کر رہے تھے لیکن اب ہمیں نیکسٹ یہ ٹو جو انکلوڈ فائلیں کرنی پڑیں گی تو سب سے پہلے آپ نے یہ انکلوڈ کر لیں اس کے بعد یہاں پر ایک اپجیکٹ بناتے ہیں اب یہ میں نے ایک دم سے کوڈ لکھ دیا اس کو ون بائی ون میں آپ کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہ ایک اپجیکٹ ہے جیسے کہ ہم پہلے بناتے رہے ہیں ان فائل کے نام سے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے ایک ارے بنای ہے اس کا نام رکھا ہے انپوٹ فائل نیم تو آگے فائل کا نام دے دیا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ آٹپوٹ فائل کا ایک اپجیکٹ بنایا ہے OF stream کے نام سے یہ اس کی ڈیٹا ٹائپ ہے OF stream اور اس کا اپجیکٹ آٹ فائل ہے کیونکہ ہم نے آٹپوٹ جو ہمارا رزلٹ ہے نا وہ ایک فائل میں سٹور کروانا ہے اسی طرح پھر آگے آٹپوٹ فائل کا نام جو ہے وہ sellout.tx رکھا ہے اور ایک constant variable بنایا ہے اور اس کا نام اترہ نمبر ہم نے رکھ دیا ہے max character to read read کرنے کے لئے کتنے characters ہیں یعنی کہ 100 رکھے ہیں تو اتنی line ہماری جو first line ہے نا وہ 100 کے قریب ہوگی اگر اس سے زیادہ تو آپ اس کے character بڑھا دیں اس کے بعد پھر ایک جو line complete line text یہ بھی ایک arayب نہیں ہے اور اس کے اندر وہ والا ہم نے دے دیا ہے بجائے کہ اس کے اندر لکھیں ہم نے الگ لگ اب یہ تھوڑا سا professional style ہے تو اس کو apply up کرنا سیکھیں کہ الگ سے constant بنا لیں اور اس کا اس variable کو اس کی bracket کا اندر لکھتے ہیں تاکہ پھر اتنے character کی array بنے گی اور اس array کا نام وہ ہی رکھتے ہیں جس کا آپ کے لئے استعمال رہے ہیں complete line text اس کا نام ہے اس کا نام نیچے ایک جو ہے pointer بنایا ہے اور اس کی data type کیا ہے character ہے یعنی کہ اس کے اندر وہ آپ address store کر سکتے ہیں جو کہ character پر مشتمیل ہے اس کے بعد نیچے دو variable بنائے ہیں ایک کا نام salary رکھا ہے دوسرے کا نام total salary رکھا ہے اب اس کے نیچے ان کو اندر value جو ہے نا وہ zero ڈال دیتے ہیں اب next جو line لکھی ہیں یہ just simple اس کو zero value جانے کہ اس کے اندر جو garbage value ختم کرنے کے لئے zero دے دی اور نیچے والا جو variable total salary اس کو بھی zero value دے دی اس کے بعد جو in file.open function ہے اس کے اندر file ہم نام لکھتے تھے تو ہم نے یہ رکھنا یہ والا نام دے دیا کیونکہ یہ array ہے اس کے اندر جو text ہوگا وہ اس کے اندر آ جائے گا اسی طرح output کے لئے بھی جو ہم نے یہاں پر اس کے اندر نام دیتے تھے وہ ہم نے یہ array دے دی اور اس کے اندر جو اس کو text دیا ہے وہ ایدھر آ جائے گا اس طرح پرگرام جو ہے وہ تھوڑا سا اچھا لگتا ہے بعد میں اگر آپ file کا نام change کرنا پڑھیں تو آپ کو نیچے change کرنے کی ضرورتیں جسٹ آپ یہاں پر file کا نام جو change کر دیں گے تو وہ program اس file کو output بنائے گا اس کے پاس یہ اگلا code دیکھیں کہ اگر file اس کو نہیں ملتی input file تو یہ وہ message display کرے گا اور file کا نام آ جائے گا یہ file اسے نہیں ملی اور new line پر چلا جائے گا اس کے بعد نیچے control نہیں جانے دے گا program کو روک دے گا یہ جو function ہے exit یہ function control کو ادھر ہی روک دے گا اگر اسے file input نہ ملی اسی طرح جب وہ output file دیکھے گا اگر وہ output file نہیں بنا سکتا کسی وجہ سے تو یہ بھی جو ہے function وہاں ہی پر رک جائے گا یہ function استعمال کیا ہے اور آگے آپ کو بتا دے گا کہ وہ output file نہیں بنا سکتا کوئی بھی مسئلہ آ سکتا ہے اس کو operating system روک سکتا ہے یا کوئی ایسا issue آ جائے تو اس angle سے آپ کو message جو ہے وہ display ہو جائے گا کہ آپ کا program جو ہے وہ output file نہیں بنا سکتا تو نیچے والا پھر وہ جو ہم نیچے statement لکھیں وہ نہیں چلیں گی تو یہ execute ہو جائے گا یہ ہی پر control ختم ہو جائے گا پر program جو نمبر terminate کر دیا جائے گا یہ function یہ کام کرتا ہے پھر نیچے control نہیں جانے جائے گا تو اگر یہ دونوں کام نہیں ہوتے کہ ہم input file بھی ہمیں ملے رہی ہے اور output بھی ہم file کر سکتے ہیں تو پھر نیچے ہم code لکھتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ while loop چلے گی جب تک file جو ہوا end نہیں ہوتی یہ تو پرانہ code ہے تو یہ والی line کیا کرے گی کہ ایک ایک line اٹھائے گی اور وہ line کتنے اس کے character تک اٹھائے گی 100 character تک تو چاہے وہ چھوٹی ہو لیکن وہ first line اٹھائے گی اور یہ دیکھیں اب یہ ایک function استعمال کیا ہے string token کے نام سے یہ کیا کرے گا اس کے اندر ہم اس کو string دیں گے یعنی کہ اس کے اندر یہ line first موجود ہے اور آگے ہم نے اس کو space دے دیا یعنی کہ space سے پہلے والا character اٹھاؤ اور اس line کے اندر دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کہ اس line کے اندر یہ first جب line اٹھائے گا تو دونوں جو لفظ ہیں یہ first لفظ ہے اور یہ second ہے تو درمیان میں کیا ہے space سے یہ الگ الگ ہیں اس وجہ سے ہم نے اس program کو یہ space دی یعنی کہ جو space سے پہلا لفظ ہے اس کو اٹھاؤ تو وہ اس token کے اندر یعنی کہ یہ جو ہمارا اسے address مل جائے گا یہ pointer اوپر ہم نے بنایا character اس کو address مل جائے گا یہ point کرے گا یعنی کہ پہلا جو نام عامر ہے لیکن ہمیں تو عامر نام اس کے اندر آ گیا اس کا address آ گیا تو آگے دوبارہ پھر ہے جب اسے call کریں گے تو first والے کو ہم کیا کر دیں گے نل کر دیں گے اور اسے بتائیں گے کہ پہلے والا چھوڑ کر space کے بعد جو آ رہا ہے لفظ اس کو تم اٹھاؤ تو وہ اس کے اندر آ جائے گا وہ ہوگی salary کیونکہ salary کا address جب اس کے اندر آ جائے گا یہ pointer اس salary کو point کر رہا ہوگا تو pointer کا کام ہے کہ اس کے اندر صرف address آتا ہے تو اس address پر salary پڑی ہے لیکن salary جو پڑی ہے وہ character کی شکل میں پڑی ہے آپ دیکھیں نا کہ اسے میں آپ کو یہ دیکھیں نا اب یہ آپ کو digit میں نظر آ رہا لیکن یہ as a characters کو ملا ہے تو اس کو پھر convert کرنے کے لیے function ہم نے آگے استعمال کیا ہے a t اب next یہ والا function ہے اس کو دیکھیں کہ اس کو ہم نے pointer دیا اور یہ pointer جو ہے یہ salary کو point کر رہا ہے وہ character میں ہے تو یہ جہاں پر وہ number پڑے ہوں گے character شکل میں اس کو convert کر دے گا integer میں تو پھر وہ اس کو دے دے گا convert کر کے اس کو مل جائے گا یہ والا جو variable اس میں وہ salary آ جائے گی اس کے بعد کیونکہ loop نے بار بار چلنا ہے ہر line کو اٹھائے گا یہ تو یہ جو operator ہے اس سے مراد آپ کو پتا ہی ہے کہ یہ جو operator ہے اور یہ plus کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہر بار جو ہے وہ salary plus ہوگی اور اس اس variable میں store ہوتی جائے گی ٹھیک ہے ایسے اب لکھ دیں تو بات ہی کی ہے اس کا وہ short form پہلے لکھا ہوا تھا plus assignment operator تو اس میں جب loop تب تک چلتی رہے گی جب تک وہ تمام lineیں نہیں اٹھا لیتی یہ ہم نے condition دی ہوئی نا تب تک تم چلتی رو تو command ہو کر اس میں total ہوتا رہے گا اور save ہوتا رہے گا اس کے بعد output کروانے کیلئے simple یہ ہے کہ یہ والا وہ object ہے جو ہم نے اوپر بنایا ہے یہ والا یہ دیکھیں یہ بنا ہوا اس کو جو data دیں گے یہ double arrow head سے تو وہ یہ file لکھ دے گا اس کے اندر تو ہم نے ایک پہلا جو لفظ اس کو دیا ہے یہاں تک دیا ہے کہ تم اتنا لکھ دو string دے دی اس string کے اندر ہم نے خود سے لکھ دیا تھا total cell دی اور آگے تو اس پہ چھوڑ دی اس کے بعد پھر جو اگلا اس کو data ملے گا اسی لین میں یہ لکھے گا تو اگلا data ہم اس کو یہ total variable کے اندر جو value ہوگی وہ لکھ دے گا جو file output کرے گا یہ اس کے بعد پھر جو input file ہم نے جس سے read کریں اس کو close کر دیا پھر جو output file ہے اس کو close کر دیا لکھنے کے بعد یہ simple program ہے اور یہ folder دیکھ لیں یہاں پر ابھی تک وہ output file نہیں ہے جسٹ input file موجود ہے اس کو read کر کے total salary ہم نے معلوم کرنی ہے اس program کو یہ بنانا ہے یہ میں execute کر دکھاتا ہوں اب دیکھیں یہ program چل گیا کوئی بھی error نہیں آیا اور یہاں تک کیونکہ سی اور تو ہم نے استعمال لے کی اس وجہ سے یہاں پر کوئی بھی input show نہیں ہو رہی لیکن میں جیسے ہی آپ کو folder دکھاتا ہوں اس میں ایک file بن گئی ہے یہ جو output file ہے sellout کے نام سے اور اس کے اندر وہ جو ہم نے پہلی string لکھی تھی وہ ساری لکھی گئی ہے یہاں تک آگے تھوڑی سی space ہم نے یہاں تک ہم نے پہلی دی اس کے بعد جو total salary اس نے calculate کی اور وہ کر کے آپ کو یہ دیکھیں output file میں لکھا گیا تو یہ ایک simple سا program جو previous جو آپ کا knowledge تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ program بنایا ہے اس کے اندر جو ہم نے function استعمال کیا ہیں اور پیچھے کچھ لیکچے گزرے ہیں string function کے نام سے وہ اب اس کے اندر استعمال کیا ہیں token function استعمال کیا ہے اور conversion color function string conversion استعمال کیا ہے تو اس کی ڈیٹیل جو ہے ان دو file کے اندر موجود ہیں تو بنے بنے function استعمال کرنا اس میں آپ نے سیکھا ہے اب یہ practice کے لئے یہ program بڑا helpful ہوگا کچھے 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 ک